السلام علیکم میں ہوں فیصل تاریخ خان کی جیل سے ایک تصویر لیک ہوئی ہے ایک ویڈیو آڈیو بھی لیک ہوئی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خان نے اڈیالا جیل سے اس وقت کہ جب الیکشن کنڈکٹ ہونے میں تقریباً چوبیس گھنٹے کا وقت رہ گیا ہے ایک انتہائی اہم پیغام بھی بھیجا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پیغام کے ساتھ خان کی تازہ ترین تصویر لگی بھی ہے اور یہ کوئی بھی پہلی واضح تصویر ہے پانچ اگست دو ہزار تیس کے بعد جب جج ہمائیوں دلاور نے فیصلہ دیا تھا تو شاہ خانہ کی فوئیداری کیس کے اندر عمران خان کو اگلے دس منٹ کے اندر لاہور سے گرفتار کیا تھا اس وقت ایک تصویر آئی تھی وہ پولیس والے افسر کے ساتھ گاڑی کے اندر عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد عمران خان کے کوئی بھی واضح تصویر نہیں آئی جب ان کو اٹیک جیل سے اڈیالا جیل میں ٹرانسفر کیا جارہا تھا اس وقت تصویر آئی تھی دھندلی سی تصویر تھی وہ بھی راستے میں کسی نے بنائی تھی پولیس کی گاڑی کے اندر جب وہ بیٹھے ہوئے تھے سب سے بڑی ہرانگی کی بات یہ ہے یہ تصویر آئی کیسے ہے دیکھئے اس تصویر کے اندر عمران خان نے بلو رنگ کا ایک کوٹ پہنا ہوا ہے کمیز شلوار پہنی ہوئی ہے اور بظاہر یہ کوٹ جو ہے وہ اوور کوٹ لگتا ہے یعنی لمبا جو کوٹ ہوتا ہے وہ کوٹ ہے اور شاہ محمود قریشی تھوڑے سے اس تصویر کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ خان کے کان کے اندر وہ کوئی بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ عمران خان کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کی تصویر بھی نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح سلمان ابوزر نیازی وقیل ہیں وہ بھی اس تصویر کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایک سائیڈ پر دیکھ رہے ہیں یعنی جیسے بندہ بلکل فوٹو بنوانے کے لیے تیار نہیں ہوتا رینڈم یہ تصویر لی گئی ہے اور اس پہلے میں پیغام آپ کے سامنے خان کا رکھ دوں خان نے پیغام دیا کہ میرے پاکستانیوں مجھے آپ کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے پر چوبیس سال کی سزا سنا دی گئی ہے حالانکہ یہ سزا چوبیس سے زیادہ بنتی ہے اکتیس سال بنتی ہے سات سال تو جو ہے وہ نکاح کیس کے اندر بھی ہوئی ہے مجھے اور پاکستان کو آپ کے بس چوبیس گھنٹے چکے ہیں خان نے کہا مجھے چوبیس سال کی سزا سنا دی گئی ہے دس سال سائیفر کیس چودہ سال وہ توشہ خانہ کا کیس گھڑی والا چوبیس سال قید کی سزا تو خان نے کہا مجھے اور پاکستان کو آپ کے بس چوبیس گھنٹے چاہیے میں نے جو کچھ کیا جتنی مجھے سزا ہوئی اس کا جو سلح ہے سلح آپ کہہ لیں مجھے آپ کے چوبیس گھنٹے چاہیے لوگوں کے زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈلوائیں پولنگ ایجنٹ کو فارم پنتالیس ملنے تک پولنگ سٹیشن پر رکھیں اور پھر مکمل ریزلٹ آنے تک ریٹرننگ افسر کے دفتر کے باہر پر امن طریقے سے بیٹھیں تو یہ خان کا ہے پیغام کہ مجھے اپنی قوم سے چوبیس گھنٹے چاہیے یہ مجھے اور میرے پاکستان کو بھی چاہیے یعنی اس میں پاکستان کبھی بھلا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تصویر کیسے یعنی جھیل سے تصویر آنا کوئی نورمل بات نہیں ہے نہ کوئی خاتون نہ کوئی وکیل نہ کوئی جو صحافی گیا ہوتا ہے یعنی بظاہر impossible لگتا ہے کیونکہ ایک سادہ پیج جب سے ڈائیکانومسٹ کے اندر سٹوری آئی تھی امران خانی آٹی کا لکھا تھا اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ایک سادہ پیج بھی آپ کو اندر لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ایک سادہ پیج اور یہ بھی نہیں کہ وہ سیکیورٹی ایک دفعہ آپ کو چیک کرتی ہے اور آپ کے ہاتھ پر وہ جیل کی سٹیمپ لگا دیتی ہے اور اس کے بعد آپ کو جانے دیتی ہے نہیں چار کم از کم چار جگہوں پر یہ جو جیل کا کمیونٹی حال جہاں کی فوٹو آئی ہے اور یہ فوٹو اس کو آپ فیک بھی سمجھ سکتے تھے میں نے بھی پہلی نظر میں اس کو فیک سمجھا کہ کوئی پرانی تصویر ہوگی لیکن پی ٹی آئی کے افیشل پیج نے اس کی خود تصدیق کی کہ یہ جیل سے ہی عمران خان کی تصویر آئی ہے جو جو کمیونٹی حال ہیں جہاں پہ عدالت لگائی جاتی ہے اب نہ کسی وقیل کی اتنی وقیل کو جانے دیا جاتا ہے موبائل کے ساتھ یا کسی گیجٹ کے ساتھ چار جگہوں پر چیکنگ ہوتی ہے صحافیوں کو بھی کچھ بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی یہ اب تصویر کیسے بنی اور تصویر کسی عام بندے نے جو ہے وہ بارل بھی نہیں کی اب پی ٹی آئی کے پاس یہ تصویر کیسے پہنچی یہ بھی ایک بڑا وہ ایک آرٹیکل وہ بھی خانے کا میں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے اس پر اتنا رولا پڑا تھا یہ تو پوری پوری کی تصویر ہے اور اندازہ کریں اس تصویر کا الیکشن سے چوبیس گھنٹے پہلے آنا وہ پاکستانی جو عمران خان کی ایک جھلک کو ترستی ہیں یہ عمران خان کی صحتمان دھالت میں تھوڑی سی عمران خان کے چیرے پر سوزش ضرور نظر آ رہی یعنی اس تصویر سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ عمران خان کا کوئی پانچ سے دس کلو وزن ضرور بڑا ہوا ہے پانچ سے دس کلو وزن عمران خان کا تقریر بڑا ہوا ہے چیرے پہ چیرہ تھوڑا پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ہیلدی لگ رہا ہے ویسے تو عمران خان ایکٹیو لگ رہے ہیں یعنی وہ داڑی ایک تانک عمران خان نے داڑی رکھ لیا لمبی داڑی وہ نہیں ہیلدی لگ رہے ہیں تاندرست لگ رہے ہیں اور جو ہے تھوڑا سا وزن اور یہ جو وہاں رہے صحافی دوست ہیں جو جاتے رہے ہیں اڈیالا جیل انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ عمران خان کا وزن ضرور بڑا ہوا ہے اور اس تصویر سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے لیکن اب دوڑے لگیں گی اب دوڑے لگیں گی یہ تصویر لیگ کیسے ہو گئی کیسے آ گئی یعنی یہ ایک بڑا واقعی یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے یہ جو طاقتوار اسے کنٹرول کر رہے ہیں پورے سسٹم کو اور پھر جیل انتظامیاں تو بہرحال اس پہ شور اٹھے گا لیکن یہ پیغام آ جانا خان کا اور یہ تصویر آ جانا یہ یقینی طور پہ ایک بہت بڑا وہ کہتے ہیں جیسے انجیکشن ہے ایک بہت بڑی بوسٹر ڈوز ہے پی ٹی آئی کے کارکن کے لیے کہ عمران خان کی تصویر آ گئی اور پیغام گیا اب عمران خان کی ایک آڈیو لیگ کی گئی ہے یہ کی گئی ہے یہ ہوئی یہ تصویر تو آ گئی جیسے بھی آئی لیکن ایک آڈیو لیگ کی گئی ہے وہ عمران خان اکثر کیمری کی طرف کر کے کہتے ہیں نا کرنل صاحب بس کر دیں کرنل صاحب اب کل پہ رکھ لیں تو یہ وہ بات بالکل صحیح ثابت ہو گیا ہے غریدہ فاروقی نے ایک آڈیو جاری کی ہے اڈیالہ جل سمات کے دوران کی یہ عددت والا کیس کے سمات کے دوران کی آڈیو ہے جو انہیں جاری کی ہے اور اس پہ لکھا ہوئے عددت کے پسے پردہ حقائق اور اس میں عمران خان کہہ رہے ہیں میں جاہاں کروں گا کہ شکل جب میری دیتا اور پہلے جاہاں شکل دیکھتا ہے اس کی پیویے لگیتا ہے کہ وہ پھلی مالک چاہتے ہیں اور میرا اور میری بی بی کی شکل نکاح کے بعد پہلی دفعہ دیکھی اور پھر خاور مانکہ بولتے ہیں کہ آئی آبجیکٹ یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے اور اگے پھر جو خاور مانکہ ہے وہ مزید بولتی ہیں کہ یہ تو میرے گھر آتا تھا اور وہ میں اس کی بی بی جو ہے اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی اور وہ اس کو مالچ کرتی تھی عمران خان کو دم کے نام پہ دم کے نام پہ مالچ کرتی تھی اور وہ کہتی تھی میں دم کر رہی ہوں لیکن وہ مالش کر رہی ہوتی تھی امران خان کی اور اس کے بعد اس نے ایک دفعہ میرے بیڈروم کے اندر میرا اور بشرا بی بی کا میری سابقہ اعلیہ کا تصویر لگی ہوئی تھی اور اس پہ امران خان نے کومنٹ کیا تھا کہ بڑی گندی تصویر ہے بڑی گندی تصویر ہے یعنی وہ ساتھ میں کیونکہ خاور مانکہ ہے تو اس لیے بڑی گندی تصویر ہے تو یہ آپ آڈیو آپ خود سن لیں بہرحال یہ تو وہی جو ریکارڈنگ کرتی ہیں اس کا مطلب ہے سارا وہ اڈیالہ جیل کے جتنی بھی سماعت ہوتی ہے وہ ریکارڈ ہو رہی تھی وہاں پہ سب کچھ ریکارڈ ساری کیمرے لگے ہوئے آڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی تو یہ اپنی طرف سے وہ عدت والے معاملے کو مزید گندہ کرنے کے لیے کہ امران خان سچا نہیں ہے امران خان جھوٹ بور رہا ہے اور عدالت کے اندر کی گریدہ فاروقی نے یہ آڈیو جو ہے وہ جاری کیا اور گریدہ فاروقی کے پی رول پہ وہ بھی سب کو بتا ہے لیکن اس آڈیو کو جاری کر کے طاقتور نے اپنے آپ کو بزید بے نکاب کر لیا ہے کہ یعنی یہ تو جیل کے اندر بھی سارا سسٹم کتنا کنٹرولڈ ہے یعنی ہر دفعہ خود پس جاتے ہیں یہ پیغام کیا دنہ تھا پیغام تو یہ تھا کہ عمران خان کا عدت والا معاملہ جو ہمیں جو الٹا پڑ رہا ہے اس کا ڈیمج کنٹرول کیا جائے کہ عمران خان جھوٹا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اڈیالا جیل کے اندر بھی آڈیو ریکارڈ ہو رہے تھے اور یہ پھر کون کر رہا تھا یہ بھی سوال یا نشان ہے اور پھر یہ جاری گریدہ فاروقی تا کیسے پہنچ گئی یہ بھی ایک بڑی بات ہے اور پھر خاص طور پر خان کی تصویر کس نے بنائی کیسے باہر آ گئی یہ بھی ایک بڑی چیز ہے تو بہرحال چیزیں باہر آنا شروع ہو گئی شکریہ